تو اب ہم کرتے ہیں فنکشنل ایگزیمنیشن ہمیں پتہ ہے کہ نوز کے دو فنکشنز ہوتے ہیں ایک ہے سمیل اور دوسرا ہے ریسپیریشن تو پہلے ہم جو ہے وہ سمیل ٹیسٹ کریں گے اس میں کوئی بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو جس سمیل کا خوشبو کا جو ہے وہ احساس ہو کے اس پیشنٹ پہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں جسے میں نے یہ پرشیوم لی ہو یہ سمپلی آپ کو بتانے کے لیے تو میں پیشنٹ سے خوشبو آ رہی ہے آپ کو تو اس طرح بس آپ کو جو ہے وہ سمیل ٹیسٹ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو پیٹنسی ٹیسٹ کرنی ہوتی ہے پیٹنسی کا مطلب ہوتا ہے پیٹنٹ مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اوپن ہے پیٹنٹ ہے یعنی کہ وہ بلوکیج نہیں ہے کوئی بھی تو اب پیٹنسی یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوزٹل جو ہے وہ اوپن ہے یا نہیں ہے بیسک مقصد یہ ہوتا ہے اب پیٹنسی ٹیسٹ کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہے نیزل پیٹنسی ٹیسٹ یا پھر کولڈ سپیچولا ٹیسٹ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے کورٹن مول ٹیسٹ اب پہلے ہم کرتے ہیں پیٹنسی ٹیسٹ پیٹنسی ٹیسٹ کے لیے آپ کو ٹنگ ڈپریسر چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ شائنی سرسیس ہوتا ہے اور جو ٹنگ ڈپریسر ہوتا ہے وہ میٹلک ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم میسٹنگ یا فوگنگ کو دیکھتے ہیں تو اب میرے پاس تو ہو آویلیبل نہیں ہے پر میں نے یہ ایک شائننگ سرسیس جو ہے وہ لیا ہوا ہے میٹلک شائننگ سرسیس اب میں کیا کروں گی بلو در نوستلز اس کو پٹ کروں گی اور پیشنٹ کو بولوں گی کہ جنٹلی برید کریں یعنی اتنا زور سے بھی سانس نہیں لینی ہے آرام سے سانس لیں پھر میں کیا کروں گی کہ اس شائننگ سرسیس پہ میسٹنگ یا فوگنگ کو دندلے پن کو محسوس کروں گی کہ ہے یا نہیں ہے تو اس سے مجھے پتا جلے گا کہ نوستلز پیٹنٹ ہیں یا بلوگڈ ہیں تو میں سمپلی کیا کروں گی یہاں پہ یہ رکھوں گی اور پیشنٹ کو کہوں گی کہ سانس نے بیٹا نہیں نارمل سانس نے اتنا زور سے بھی نہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ کو میسٹنگ نوٹس ہوگی اب اس کو کولڈ اس پہ چولا ٹیس کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں جب یہ جو برید ان اور برید آؤٹ ہم کرتے ہیں اس میں جو ہوا آ رہی ہوتی ہے وہ وارم ائر ہوتی ہے تو اس سے پھر یہ جو کولڈ میٹل ایک سرفیس ہوتا ہے اس سے وارم ائر سے اس پہ میسٹنگ ہو جاتی ہے تو گرمیوں میں اتنی زیادہ آپ کو نظر نہیں آئے گی سردیوں میں اور زیادہ آپ کو محسوس ہوگی کیونکہ باہر انویرومنٹ جو ہوگا وہ کولڈ ہوگا اور اندر سے جو پیشنٹ ساس لے گا تو وارم ائر آئے گی تو مسٹنگ جلدی ہو جاتی ہے پیٹنسی ٹیسٹ جو ہے آپ دونوں سائٹ سے یا تو سائملٹینسلی نوٹ کریں گے یعنی دونوں نوصل سے ایک ہی ساتھ یا پھر آپ الگ الگ انڈیویجوالی بھی کر سکتے ہیں اب ہم کرتے ہیں کورٹن وول ٹیسٹ کورٹن وول ٹیسٹ میں آپ نے کورٹن کی اس طرح سے بنا لینی ہے دونوں اب اس کو بھی آپ یا تو سائملٹینسلی کریں گے یا پھر آپ انڈیویجوالی کریں گے اس میں بھی آپ پیشنٹ کو کہیں گے کہ پہلے وہ اگزہل کریں پھر انہیل کریں تو پھر اس میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے پیٹنسی کا تو اب میں ایک نوصل سے کروں گی تو دوسری نوصل کو میں بلوک کروں گی یہاں پہ پھر آپ مستقی کرتے ہیں کہ بس سمپلی یہ سے رکھ دیتے ہیں نہیں ایک نوصل کو بلوک کرنا ہے دوسری پہ ہمیں observe کرنا ہے تو بیٹا ساس پہلے آپ اوپر لیں پھر زور سے چھوڑیں تو یہ دیکھیں بلکل آپ کو نظر آ رہا ہے پھر میں نے اس نوصل کو کرنا ہے اس کو بلوک کرنا ہے بیٹا ساس اوپر لیں اور پھر چھوڑیں دوبارہ لیں اوپر اور چھوڑیں یا پھر آپ یوں کر سکتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ میں کریں بیٹا ساس اوپر لیں اور پھر چھوڑیں ساس اوپر لیں پھر چھوڑیں اب ادھر ہم نوٹس کریں گے کہ ایک نوصل سے زیادہ اگر ہو رہا ہے دوسری نوصل سے کم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے دوسری نوصل اس میں کوئی پرابلم ہو تو یہ چیز دیکھنے کے لیے ہم یہ دونوں ٹیسٹ کرتے ہیں ہم میررر ٹیسٹ بھی کرتے ہیں میررر کو نوصل کے آگے رکھتے ہیں پھر وہ برید کرتا ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دوسری ہوتی ہے کارٹل ٹیسٹ کارٹل ٹیسٹ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ چیز کو ایسے لیٹرالی پھل کرتے ہیں کہ نوصل جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی بھائے جو ہے اگر ہم پھل کریں گے لیٹرالی تو اسی طرح آپ یہاں سے بھی جو ہے وہ چیز کو پھل کرتے ہیں کہ جو ہے وہ نوصل اوپن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یہ طریقہ ہوتا ہے یا ٹو فنگر سے ایسے پھل کریں کارٹل ٹیسٹ کا موسیقی